آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن کے دو نئے ممبران کے عدوں کا حلف اٹھا لیا گیا بابر حسن بھروانہ نے بطور ممبر پنجاب حلف اٹھا لیا جسٹر ریٹائر اکرام اللہ خان کی ممبر خیبر پخصوم خواہ تقرری ہوئی حلف پرداری کی تقریب الیکشن کمیشن سیکٹری ایٹ میں ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے ممبران سے حلف لیا دو نئے ممبران کی تانواتی کے بعد الیکشن کمیشن مکمل ہو گیا الیکشن کمیشن کے دو نئے ممبران نے عدوں کا حلف اٹھا لیا بابر حسن بھروانہ نے بطور ممبر پنجاب حلف اٹھا لیا جسٹر ریٹائر اکرام اللہ خان کی ممبر خیبر پخصوم خواہ تقرری ہوئی حلف پرداری کی تقریب الیکشن کمیشن سیکٹری ایٹ میں ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے ممبران سے حلف لیا دو نئے ممبران کی تانواتی کے بعد الیکشن کمیشن مکمل محمد drie誠دان کی'd scène کی ممبرانہ کی تانواتی کے بعد الیکشن کمیشن سząd جزار رہی شکریت وازم کی تانواتی کے بعد الیکشن کمیشن میں نے بطور کی سواری جس homem وبدمان کی تانواتی کی سلام وługینہ صفحرام زیادی ایلکشن کمیشن کے نئے ممران نے عہدوں کا حلف اٹھا لیا بابر حسن بھروانہ کی بطورے ممبر پنجاب اور جسر ریٹائر اکرام اللہ خان کی ممبر خیبر پکتونخوا تقرری ہوئی ہے حلف پرداری کی تقریف ایلکشن کمیشن سیکریٹ میں ہوئی چیف ایلکشن کمیشن نے نئے ممران سے حلف لیا تقریف میں ایلکشن کمیشن ارکان سیکیٹری ایلکشن کمیشن نے شرکت کی سابق سیکیٹری ایلکشن کمیشن کور دلشاہ اور ممران کے اہل خانہ بھی شرک ہوئے بابر حسن بھروانہ اور جسر ریٹائر اکرام اللہ خان کی حلف برداری کے بعد ایلکشن کمیشن کے ارکان کی تعداد مکمل ہو گئی ہے سابق سیکیٹری ایلکشن کمیشن نہیں بیچے چیف ایلکشن کمیشن نے کہا ایلکشن کمیشن کا کام شفاف اور غیر جانتار انتخابات کا نکاح ہے سب ہمارے دوست انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے ایلکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے سیکندر سلطاہ نے کہا مرتم شماری شائعہ ہونے سے قبل ہلکہ بندیاں نہیں کی جا سکتی حکومت ڈیجیٹل مرتم شماری کرانا چاہتی ہے نتائش دسمبر دوہزار بائیس تک ملے تو بربق ہلکہ بندیاں ممکن ہیں نتائش تاخیر کا شکار ہوئے تو پرانی ہلکہ بندیوں پر ہی انتخاب ہوگا سابق دیپٹی سپیکر نے اراکین کی اسیفے الیکشن کمیشن نہیں بھیجے چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا کام شفاق اور غیر جانبدار انتخابات کا انعقاد ہے سب ہمارے دوست انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے مردم شماری شائعہ ہونے سے قبل ہلکہ بندیاں نہیں کی جا سکتی حکومت ڈیجیٹل مردم شماری کرانا چاہتی ہے نتائج دسمبر دوہزار بیس تک ملے تو بروقت ہلکہ بندیاں ممکن ہیں اگر نتائج تاخیر کا شکار ہوئے تو پرانی ہلکہ بندیوں پر انتخاب ہوگا اسلام بات میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے عرقینی قومی اسمبلی کے صیفوں کا کیس سابق ڈیپٹی سپیکر نے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجوایا الیکشن کمیشن کا کام صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کا انقاط ہے سب ہمارے دوست ہیں نئے انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے مردم شماری سرکاری طور پر شائعہ ہونے سے قبل ہلکہ بندیاں نہیں کی جا سکتی مئی دوہزار اکیس میں دوہزار ستنہ کی مردم شماری کے نتائج شائعہ ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا اور ہلکہ بندیوں کے حوالے سے خصوصی آنی ترمیم لائے گئی تھی حکومت ڈیجیٹل مردم شماری کرانا چاہتی ہے ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج دسمبر دوہزار بائیس تک ملے تو بروقت ہلکہ بندیاں ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج تاخیر کا شکار ہوئے تو دوہزار سترہ کی مردم شماری کی بنیاد پر ہلکہ بندیوں پر انتخاب ہوگا